کسی کا کینہ بغض نفرت ہماری دن اور رات گزرتے ہیں دوسرے کی جڑے کاٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں دفتروں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے چلا جائے میں آگے نکل جاؤ ایک ایمپلائیر جو ہے دوسرے کے بارے میں اپنے باس سے اس کی شکایتیں کرتا رہے گا شب برات کو رات کو پوری اچھی طرح عبادت کی پوری عبادت کی رات صبح جا کے پھر آفس میں اپنے کولیک کی برائی شروع کر دی کہ یہ ایسا ہے یہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے ویسے میں زیادہ اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں میری عادت نہیں ہے کسی کے عیب اچھالوں کسی کے کیڑے نکالوں لیکن میں نے کہا ایسا نہ آفس کا محول خراب ہو جائے بندہ صحیح ہے نہیں ہے بندہ جو ہے نا اصل میں دل میں حسد ہے کہ اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے اور میں کیوں پیچھے جا رہا ہوں تو بھئی جانے تو اس کو ترقی اگر مل جائے کوئی بات نہیں دل میں یہ نیت کر لو بھئی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے نماز دیتا ہے جس کی طوری اللہ کے ہاتھ میں اصل ترقی کونسی ہے آخرت کی ہو سکتا ہے اللہ آخرت میں مجھے آگے لے جائیں اس کے پیچھے لگنا چاہیے تو غلط طریقے سے ترقی کی کوشش کرنا یہ تو اچھا کام نہیں ہے نا کسی کی برائیاں کر کر کے تو حسد پھر دو نمبری دو غلی پولیسی سامنے کچھ ہیں پیٹ پیچھے کچھ اور ہے سامنے مکھل لگاتے رہتے ہیں سر آپ بہت اچھے ہیں سر بہت کے تو زیادہ چاپلوسی ہوتی ہے نا تو ایسے اس کے ماں جیسے جائے کہاں لگا تھا میں تو ایسے اس کو بے حقوب بنا رہا تھا ابھے میں تو ایسے اس کو بے حقوب بنا رہا تھا تو بغوز ہے حسد ہے کینہ کینہ کا مطلب حسد میں کیا ہوتا ہے حسد کہتے ہیں کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا شروع ہو جائیں پہلے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی میں پیچھے چلا جائے آپ اس سے آگے جائیں یا نہ جائیں کم از کم اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو یہ حسد ہے اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ خامخا کا بغوز جیسے ایک آدمی سے غلطی ہوئی تو آپ کے دل میں اس کی ایک نفرت پیدا ہو گئی اس نے ظلم کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی اب بعد میں اس نے آپ سے معذرت کر لی اس کی تلافی کر لی لیکن آپ اس کی نفرت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ دل سے نکالتے نہیں آپ یہ بعض آدمیوں میں یہ چیز ہوتی اپنی بیویوں کے معاملے میں کینہ ہوتا ہے ان کی بیوی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا یہ بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس تو وہ ساری زندگی عورت کو اس پہ تانے دیتے رہتے ہیں یہ کیونکہ اب بھئی چھوڑو ختم کرو مٹی ڈالو جو ماضی کا قصہ تھا اس کو بھول جاؤ تب سے غلطی ہیں ہر ایک سے ہوتی لیکن وہ مردوں کی بعض طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل میں کینہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ نے نا بعض بیماریاں ایسی ہیں جو جیسے بعض جسمانی بیماریاں اللہ نے جانوروں سے انسان کو اس کا علاج سکھایا ہے تو ایسے ہی بعض روحانی بیماریاں بھی جانوروں سے ہوتی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جانور کی مثال دینی پڑتی ہے جیسے وفاداری ایک اچھی صفت ہے اس کو سمجھانے کے لیے لوگ گھوڑے کی اور کتے کی مثال دیتے ہیں تو مثال اللہ نے اس لیے رکھئے نا تاکہ سمجھ میں آجائے اس کو کہتے ہیں وفاداری بہادری ایک اچھی صفت ہے کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہوں کہ بہادر کسے کہتے ہیں تو آپ اس کو شیر کی مثال دے سکتے ہیں اور کسی کے پر ایک چیز ہوتی ہے چالا کی ڈیڑھ ہوشیاری ایک تو ہوتا ہے نا ہوشیار آدمی ذہین آدمی یہ تو اچھی صفت ہے ہوشیار ہونا ذہین ہونا تو اچھی بات ہے نا ذہین آدمی ہے تو یہ تو اچھی بات لیکن ایک ہوتا ہے ڈیڑھ ہوشیار یہ کسے کہتے ہیں چالاک آدمی جو اپنے مفاد میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں آکے بے وقوف بن جاتا ہے اس کی یہ ایک بری صفت ہے یہ اللہ نے کوئے میں رکھی ہے کوئے جو ہے نا کوئے وہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کی سزا بھی بیان یعنی اس کی سزا کی مثالیں بھی رکھی کتنا ہوشیار ہوتا ہے کوئے ایسا چالاک ہوتا ہے صرف اپنے مفاد میں اپنے ذاتی مفاد میں بہت ہوشیار ہوتا ہے کوئے کی بڑی مثالیں میں نے خود کوئوں کو ایسی ہوشیاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کوئے جو ہے نا اس نے کمبغت میں روٹی کھائی اور جو ٹکڑا بچ گیا نا وہ کورنر پہ لے جا رہا ہے کونے پہ کونے پہ لے جا کے پتھر کے نیچے چھپا دیا اس نے چھپا اس لیے دی ہوشیار اور کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلی درخ کے نیچے آگے بیٹھ جائے نا جہاں ان کی بچہ ہو تو یہ احتیاطاً اسے وہاں سے مار مار کے بھگا دیتے ہیں تو یہ بھی سیلس ڈیفنس ہے نا پہلے پیشگی اس کے لیے لیکن جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا اللہ اس کی ہوشیاری کا مزہ چکھا دیتے ہیں یہ ڈیڑھ ہوشیار ہے تو اللہ نے کوئیل اور مینہ کو دبل ڈیڑھ ہوشیار بنایا ہے ٹھیک ہے نا ڈیڑھ ہوشیار کی سپر لیٹی فگری کیا ہوگی یہ تو آپ اس کو ڈبل کرنے ان کے ساتھ انہیں بے وقوف کون بناتا ہے کوئیل اور ایسا آپ بے وقوف بناتی ہے وہ کیا کرتی ہے کوئے کی مادہ نے جہاں انڈے دیئے گئے ہوتے ہیں نا کوئی نے کوئی نے مثلا چھے انڈے دیئے گئے ہیں اب وہ انہیں سے رہی ہے کہ بھئی چلو میرے بچے نکلیں گے چھوٹے چھوٹے بڑے ہوں گے پھر سکول جائیں گے بڑے اس نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کوئیل کیا کرتی ہے اپنا ایک انڈہ اس میں رکھ کے چلی جاتی ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے انڈہ تو دے دیا ہے بہن تم بچہ پال کے جیسے بعض خواتین ہیں نا اولاد تو ہو گئی یا پال لے کی ٹینشن تو کسی کو دے دیا بھئی تم رکھ لو بڑا ہو جائے گا تو ہمیں دے دینا کوئی رکھتا ہے کسی کے بچے کو بھئی بڑا ہو جائے گا پھر بھی ہم ہی رکھیں گے اس نیے سے تو ٹھیک ہے لیکن بڑا ہو کے تمہیں دے دیں اور جو مشکل وقت تھا وہ ہم کا ٹینج ایسا نہیں ہوتا کوئیل کیا کرتی ہے کہ انڈہ دے گی اور کہتی ہے چھوڑو ٹینشن کیا لینا یہ کموہ جو ہے ایسا زخم ضرور تو وہ کوئیل کیا کرتی ہے کوئیل بھی اور میں نہ کبھی سنائے انہیں وہ کیا کرتی ہے کہ ایک انڈہ اس میں گھسیڑ دیتی ہے اور یہ ہوشیاری کرتی ہے کہ کوئیل تو بڑا ہوشیار ہے نا جب اس کی مادہ آئے گی دیکھے گی تو یہ تو چھے تھے یہ ساتھ کہاں سے ہو گئے تو کوئیل ایک ہوشیاری کرتی ہے اس میں سے ایک انڈہ گرا دیتی ہے تاکہ کاؤنٹنگ میں وہ پورے ہو جائیں یہ حقیقت ہے وہ کوئیل کی مادہ اسے سیتی رہتی ہے سیتی رہتی ہے انڈے سے چوزہ بھی نکلتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھوڑا سا پریشانت ہوتی ہے لیکن وہ کہتی ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے مجھے کون بے وقوف بنا سکتا ہے جو بھی ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دلیہ میں کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا تو وہ کھلاتی بھی رہتی ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے نا اور وہ سارے کائیں کائیں کر رہے ہیں وہ یہ کچھ اور کر رہے ہیں پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے بھئی یہ کیا ہے پھر وہ مارتی ہے اس کو بھگاتی ہے لیکن وہ اس وقت تک اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم جا رہے ہیں تو اب اللہ نے یہ مثال کوئے میں رکھی یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ڈیڑھ ہوشیاری کسے کہتے ہیں اور ڈیڑھ ہوشیار لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے تو زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کیا کرو اپنی ہوشیاری کو بھی ایک حد تک رکھا کرو تو میں یہ کر رہا تھا کہ حسد ہے کینا ہے بغض ہے یہ بڑی بڑی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو جڑوں سے کٹ رہی ہیں ان کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے تو ان صحابی کا اچھا عمل کیا تھا کہ بھئی دل میں کسی سے کینا ہے بغض نہیں ٹھیک ہے جس سے لڑائی ہوئی ڈھگڑا ہوا اسی وقت جو بھی حساب کتاب ہے ختم کر آکے راہ کو جب سوئیں گے تو کینا اور بوز رکھے نہیں پھر یہ ذہن کو صاف رکھے خالی رکھے بوجھ ہلکہ رکھے سوئیں گے کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا نہیں اللہ دے رہے ترقی تو اور دے اس کو تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دیئے